گیر وی جماعت کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم شیری استلاحات میں استعارہ پڑھیں گے نسیم البلاغت میں استعارہ کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ جب کسی لحظ کے حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنوں میں استعمال کریں تو دونوں معنوں میں کوئی نہ کوئی لگاؤ ضرور ہوگا اگر یہ لگاؤ اور تعلق تشبیح کا ہے تو اس استعمال کو استعارہ کہتے ہیں جیسے معشوق کے لئے گل کا لفظ استعمال کریں تو استعارہ ہوگا کیونکہ کہنے والے نے گل کے اس لیمانے چھوڑ کر مجازی طور پر اس معشوق برال دیا اور گل و معشوق میں تشبیح کا تعلق ہے طرفین استعارہ مستارلہ یعنی وہ چیز جس کے لئے استعارہ منتحب کیا جائے ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں جس طرح تشبیح میں مشبہ اور مشبہ بے دونوں لازمی جز ہوتے ہیں اسی طرح استعارہ میں مستارلہ اور مستارمو ہوتے ہیں اور ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں مثلا چاند کا لفظ خوبصورت چہرے کے لئے بطور استعارہ استعمال کریں تو خوبصورت چہرہ مستارلہ ہے اور لفظ چاند مستارمو ہے اور دونوں کو طرفین استعارہ کہیں گے واضح رہے کہ تشبیح میں جو وجہ شبہ ہے استعارہ میں وجہ جامعہ کہلاتی ہے مدرجہ پالا مثال میں وجہ جامعہ حوبصورتی ہے استعارہ بالتصریح اس قسم کے استعارہ جس میں مستارمو مشتبہ بے کا ذکر کیا گیا ہو لیکن مستارلہ مشبہ بے کا ذکر نہ ہو مثلا چاندی چاندی ہوئے جو کوہ دمن چاندنی اور بھی نکھر گئی اس میں اس مثال میں مستارمو مشبہ بے یعنی چاندی چاندی ہونے کا ذکر ہے یعنی برف کا کوئی ذکر نہیں حقیقت میں یہاں برف کو ہی چاندی کہا گیا ہے مستارستاربل کنایا اس قسم کے استعارہ جس میں مستارمو کا تذکرہ نہ ہو لیکن مستارمو مشبہ بے کے مناسبات لازمی طور پر اس طرح بیان کیے ہوں کہ مستارمو کا احساس کیا جاسکے مثلا اے میری تشنگی ذرا دیکھوں آئینہ ساوریت پر کیا ہے اس مثال میں ریت پر چمکتا آئینہ جو سراب کا منظر پیش کرتے ہوئے سراب سے مناسبت رکھتا ہے مذکور ہے جس سے سراب کا احساس ابرتا ہے سہرہ میں تشکی کی حالت میں پانی کی طلب کے دوران ریت پر آئینہ سا سراب ہی تو ہو سکتا ہے چنانچہ مستارمو کا ذکر نہ کرتے ہوئے اس کے مناسبات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے علامت کوئی شیئر کردار یا واقع بطور مجاز اپنے سماورہ کسی اور شیئر کی نمائندگی کرے اور ایک ایسا استیارہ جو اپنی لگوی حدود سے ماورہ کسی چیز کی نشاندہ ہی کرے ایک اہم شہری اصلاح ہے کسرت کے بعد علامتیں اپنی ندرت کھو بیٹھی ہیں پیکر پکول سٹیفن جے براون استیارہ تشبیح مجاز مرسل تمثیل مہمہ قصہ افسانہ علامت اور اشارہ سب کو ایک انوان دیا جا سکتا ہے اور وہ انوان ہے پیکر ایہام کلام میں ایسے الفاظ کے استعمال جس کے دو معنی ہوں ایک معنی قریب کا ہو دوسرا دور کا ہو اور شاید لفظ دور کے معنی میں استعمال کرے مثلا تاریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں کترے کو جدوں آپ تو گوھر سے ملا دوں ایہام کی دو قسم ہے مجرد اور مرشہ مجرد وہ ایہام ہے جس میں نزدیکی معنی جو گویر مقصود ہوں ان کا ذکر نہ ہو بلکہ معنی بھائید یعنی دور کے معنی پر ذکر ہو مثلا دم نہ لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز پھر طرح وقت سفر یاد ہے شیر میں لفظ قیامت کے معنی روزمیشن لیکن شاید نے قیامت کو بے چینی بے قراری مسئیبت کے طور پر استعمال کیا ہے ملتا جا شیر میں گوشت چینی دreu میں گوشت شکر ہے ملتا جا شی 앞ایان کہنcej سفر یاد ہے ملتا روز ملتا جا چا چوشیں ملتا جا شیر میں گوشت چینف شکرید